پتنہ میں قرآن مجید کے ہندوستانی تراجم و تفاصیر کے عنوان سے ایک اہم پروگرام منقید کیا گیا ابوالکلام ریسٹ فاؤنڈیشن اور آل انڈیا ملی کونسل کے اشتراک سے منقید اس پروگرام میں بڑی تعداد میں عالم دین نے شرکت کی اس موقع پر ملی کونسل کے قومی نائب صدر اور معروف اسلامی اسکولر مولانا انیسور حمن قاسمی نے کہا کہ ہندوستانی زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے کیے گئے اور تفسیریں لکھی گئی ہیں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اہل علم و تحقیق نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہیں اور ترجمے کیے ہیں اس کوشش کو سمجھنے کے لیے یہ پروگرام منقید کیا گیا ہے مولانا انیسور حمن قاسمی کے مطابق دنیا کے تمام مسئلے کا حل قرآن مجید میں موجود ہے چاہے وہ معاملہ دینی ہو یا دنیاوی ان کے کہنا ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے جو لوگوں کو صحیح رہنمائی کرتی ہے مولانا انیسور حمن قاسمی کے مطابق جن لوگوں نے قرآن کی ترجمے اور تفسیر پر کام کیے ہیں ان کے تعلق سے سمینار میں صحیح طور سے جائزہ لیا گیا مولانا کے مطابق موجودہ وقت میں قرآن سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے اس پر خاص طور سے بات ہوئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کا پروگرام پورے ملک میں منقید کیا جائے گا اسلام مذہب نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ قرآن کریم ہے قرآن کریم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن کریم کے الفاظ بھی آج تک محفوظ ہیں اور ان کے معنی اور تشریح بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ بھی محفوظ ہے اور خاص بات یہ ہے کہ دنیا میں اب تک جو ہے چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے ہو یا اخلاق کے لحاظ سے ہو یا فقہی مسائل کے لحاظ سے ہو یا دنیا کی جو دیگر معیشتوں کی اقتصادیات کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے اس کے لحاظ سے ہو عقلی بنیاد پر بھی اور مذاہب کی بنیاد پر بھی قرآن واحد کتاب ہے جو لوگوں کو صحیح راہنمائی کرتی ہے آج کی یہ تفسیر سے متعلق سیمینار ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کے ترجمے کیے تفسیر کی ان کا صحیح جائزہ لیا جائے اور ان سے امت کو خاص طور پر ہندوستان میں جو زبانیں چاہے وہ ہندی زبان ہو سنسکر زبان ہو اردو ہو یا دیگر زبانوں میں جو ترجمے ہوئے ہیں ان کے بارے میں صحیح تعریف ہو اور لوگوں تک وہ پہنچے تو اول انڈیا ملی کونسیل بیہار یونیٹ نے ابوالکلام رسج فاؤنڈیشن کے تعاون سے آج کا یہ سیمینار منعقد کیا ہے جس میں ہندوستانی مفسرین قرآن کریم کے ترجمے ان کی تفسیروں کے بارے میں اور قرآن کی موجودہ حد میں کیا اہمیت ہے معنویت ہے اور کیسے اس سے فائدہ اٹھایا جائے اس پر آج یہ بات ہو رہی ہے یہ سلسلہ چونکہ ملی کونسیل اور ابوالکلام رسج فاؤنڈیشن کی بنیادی مقاصد میں ہے کہ قرآنی تعلیمات کو فروغ دیا جائے خود ملی کونسیل کا ایک شعبہ ہے شعبہ تحقیق و تجزیہ اور اصلاح معاشرہ اس کے ذریعے یہ کام ہوگا اور ابوالکلام رسج فاؤنڈیشن کی بنیادی ہے قرآن حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیمات کو عام کرنے پر تو انشاءاللہ یہ کام آئندہ بھی جاری رہے خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں مختلف مسئلہ کے علماء نے بھی شرکت کی شیعہ عالم دین مولانا امانت حسین نے کہا کہ یہ کافی اہم پروگرام ہے انہوں نے ملی کونسیل اور مولانا انیسور حمن قاسمی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے کافی مصبت راہیں ہم معارموں گی مولانا امانت حسین کا کہنا ہے کہ موجودہ وقت میں قرآن پر یقین رکھنے والے تمام لوگوں کو اتحاد کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور دنیا کا مسئلہ صرف اور صرف قرآن کریم سے ہی حل ہو سکتا ہے آج جو ایسی میں بہت ہی باویقار علمی اور تحقیقی ہے اور اس لیے بھی بہت باویقار ہے چونکہ اس کو نسبت قرآن سے یعنی ہندوستان میں جن حضرات نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں اور تفسیر کیے ہیں ان سے متعلق کی قرآن کیلئے لوگوں نے کیا کیا اور یہ ایک بہت اہم کام ہوا بہت دنوں سے کم سکا ہمارے اس میں بہار میں یہ کام نہیں ہوا تھا اور ہونا چاہئے تھا آل انڈیا ملی کونسیل بالخصوص مولانا رسول رحمان صاحب قابل مبارک باد ہیں اور اس طرح کیا کام کو انجام دیتے ہیں دوسرے یہ کہ آپ اس پر غور کیجئے گا بہت اہم چیز ہے کہ اس میں ہر مسلک کو لائے گا دیکھیں قرآن تو سب کے لیے ہے لیکن ترجمہ جو ہوا ہے وہ مسلکی لحاظ سے ہوا ہے روایتی لحاظ سے ہوا ہے عدبی لحاظ سے ہوا تو اس میں ہر مسلک کے ہیں اور میرے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اہلِ تشاہ کو بھی اس میں دعوت دی گئی ہمیں موقع ملا کہ ہم لوگوں تک اپنے بات کو پہنچائیں کہ ہمارے بھی مفسر کیسے ہیں تو اس ذاویے سے بھی کہا جائے گا یہ کام بہت بڑا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کے معاملے میں مذہب کے معاملے میں ہم وہ کام کریں جو اللہ کا حکم ہے جو قرآن کا حکم ہے اور یہ ضرورت ہے کہ سب ہم مل جل کے دنیا میں بیغام دے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ موجزاتی کتاب ہیں ہمیں دنیا سے کبھی ہمارے مسائل نہیں حل ہو سکیں گے جب مسائل حل ہوں گے تو قرآن سے ہوں گے قرآن کا دعویٰ بھی ہے کہ اس میں ہر چیز موجود ہے لہٰذا ہم قرآن کی طرف اس کی طرف تشویخ ایک پیدا ہوگی اور اس سے تعارب بھی ہوگا کہ ہمارے ہندوستان میں بالخصوص بحار میں ہر مسلک کے کتنی تعداد میں مفسرین ہیں جو اپنے اپنے اندار سے انہوں نے کیا اور اس سے انشاءاللہ ہم بھی استفادہ اٹھائیں گے اور ہماری قوم بھی اٹھائیں گے